ملا خوبصورہ یہ جملہ ہے جو میں نے کہیں پڑھا ہے اور وہ میں ممیشہ یود کرتا ہوں کہ کونسپٹس بنے جاتے ہیں جس بھی سٹیج پہ زندگی میں آپ کی زندگی میں کوئی ٹویسٹ آ جائے گا دیفینیٹلی یو بوڈ ایکسل جو سیکنڈ پوزیشن ابھی حاصل کی ہے لیکچر شپ میں وہ ہماری سٹوڈنٹ ہے انہوں نے کسور میں گورنن کالج میں جوائن کیا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں علم کی دنیا کے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ اور میں ہوں آج آپ کی ہوسٹ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ موضوع ہے جو کہ بہت سارے سٹوڈنٹس کیلئے ہیلپپول اور انفرمیٹک ثابت ہو سکتا ہے آج کا انٹرویو تمام تر ان سٹوڈنٹس کیلئے ہے جو پی پی ایسی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے بہت سارے ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں سے پی پی ایسی ایک ایمپورٹنس اور ورث رکھتا ہے مگر پاکستان میں اس کی پوپر گائیڈنس کرنے والا اور انفرمیشن دینے والا کوئی نہیں ہوتا تو ہماری کوشش ہے کہ آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے تھرود پی پی ایسی مطالق تمام تر ایمپورٹنٹ انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کر سکے تاکہ جتنے بچے جو ہے گورنمنٹ لیول پہ ایک اچھی جوب اویل کرنا چاہتے ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے تو آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سر فرہان صاحب جو کہ گورنمنٹ کالیج کے اسسسٹنٹ پروفیسر ہے ایک پی ایسی ٹی سکولر ہے اور فیزیکس کے سبجیکٹ کی جو کہ بہت ایمپورٹنس ہے پی پی ایسی کے ٹیسٹ میں اس کی تیاری پچھلے چار سے پانچ سالوں سے کروا رہے ہیں تو آئی خوب آپ لوگوں کے جتنی بھی پویسٹنز ہیں اور کیوریز ہیں میں ہم اس ویڈیو میں جو ہے وہ سوف کر سکے اور آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پی پی ایسی کے حوالے سے تمام تر انفرمیشن جانتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر کے سی آمتی الحمدلی لعلی کا شکر سر پاکستان کے ایمپورٹن تیس میں سے پی پی ایسی ایک بہت ایمپورٹن تیس ہے کیونکہ گورنمنٹ لیول پہ کیا دیا جاتا ہے تو اس کی کیا آپ کے مطابق ایمپورٹنس ہے اور اس کی کتنی ورث ہے بسم اللہ الرہمالی بہت اچھا دیکھئے جو پی پی ایسی کا تیسٹ ہے دیٹس دیفینیٹلی ویری مچ ایمپورٹن تیسٹ اور میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ جوب کی سکروٹننگ کے لیے ایک انتہائی زبردست سسٹم کا ایک تیسٹ ہے اور جو سٹوڈنٹس ایم ایم ایسی کر لیتے ہیں ایم فل کرتے ہیں پی ایچ ڈ کرتے ہیں تو کیریئر کے آغاز پہ ہی اتنی اٹریکٹیو جاب سیونٹین سکیل کی جاب دیٹس دیفینیٹلی ویری مچ اٹریکٹیو جاب فر سٹوڈنٹس اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگ ایم ایسی کر کے یا ایم فل کر کے فریش شوڈ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو یو شوڈ ٹیک یور اٹیمٹ کیونکہ بعض سٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے اٹیمٹ لیں گے تو وہ آگے کئی اور جو ہے مگلے فیلز میں چلے جاتے ہیں تو پھر سبجیکٹ سے وہ ہٹ جاتے ہیں تو آئی ٹھنک دے شوڈ ٹیک ڈس ٹیپ اٹیمٹ ایمیجیٹلی آفٹر دیر ایم فل آر ماسٹرز تو اٹیمٹس کا اتنا پرابلم نہیں ہے کہ تین اٹیمٹس ہیں تو بچے سوچتے ہیں کہ ہم ہماری اٹیمٹس کمپلیٹ ہو جائیں ایسا نہیں ہے اٹیمٹس کے بارے بھی ہمیں آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ اگر آپ ٹیسٹ کلیر کرتے ہیں اور پھر آپ انٹرویو کے لیے کالیفائی کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے جو اگر انٹرویو میں آپ کوئی تھوڑا سا پرابلم کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا جو ایک اٹیمٹ ہے وہ جاتی ہے اگر آپ ٹیسٹ کالیفائی نہیں کر پاتے تو وہ آپ کی جو اٹیمٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی تو اس بارے میں لوگوں کو کئی چیزیں کلیر نہیں ہیں تو میں یہ سپرانگلی سٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں تو آپ کو ایک اٹیمٹ ہے اور میں ہمیشہ سٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کالجز کے پروفیسر ہیں وہ سیادہ اچھے اور کوالیفائی لوگوں کیونکہ وہ ایک پراپر سسٹم کے تھروں جو ہے وہ آئے ہوتے ہیں تو ای تنک کہ PPSC is very much attractive platform for the students سر اتنے سٹوڈنٹس آتے ہیں پنجاب بھر سے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایڈیا ہوگا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایزی ہے یا ہارڈ ہے کیونکہ بہت ساری سٹوڈنٹس کا کونسپ ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ اس در سے بھی اٹیمٹ نہیں دیتے تو یہ اس میں کتنی ریالیٹی ہے فیزکس کے بہت اچھے ٹیچر ہیں فینمن اور ان کی بکس بھی ہیں بہت زیادہ ان کا ایک صورت سائنگ ہے وہ مجھے بڑی فساند ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے ٹیچ کریں بکوز ٹیچنگ اسے ٹول ٹو لرن تو میں ہمیشہ سٹوڈنٹس سے کہتا ہوں کہ آپ بی ایسی سے ہی بعد ہی اور بعض لوگ تو ایسی کے بعد ہی جو اچھے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں بی ایسی ایمیسی میں پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں بہت زیادہ اور آپ کے کونسپس جتنے بیسی کونسپس ٹھیک ہوں گے تو دیفینیلی یووڈ کھالیفائی تو میرے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو یہ ایک ٹیسٹ جو ہے دیفینیلی ایک ایسی ٹیسٹ ہے اگر آپ پورے ترتیب سے اپنے نالج کو آپ نے جو ہے ریٹریو کر پاتے ہیں اپنے مائن سے میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ بڑا خوبصورت یہ جولہ ہے جو میں نے کہیں پڑھا ہے اور وہ ہمیشہ یود کرتا ہوں کہ کونسپس بنے جاتے ہیں ویوینگ آف تو کونسپس ہوتی ہیں آپ ترتیب سے اپنی چیزوں کو خوبصورت بنا کے اپنے مائن میں رکھئے تو ریٹریو سسٹم اللہ تعالی نے سب سے خوبصورت کمپیوٹر سے بھی اچھا آپ کے مائن کو بنایا اللہ تعالی نے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہوتی تو فورا ریٹریو کر کے آپ کا مائن لے کے آتا ہے دیفینیٹلی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایزی ٹیسٹ ہے اگر آپ نے ایک پیٹرن سٹڈی کی ہوئی ہے اور آپ جو پی پی ایسی کی جب پریپریشن کرتے ہیں جس طرح کہ ہم بھی اپنے پلیٹ فارم پہ پس ڈاؤٹ پی کے پہ چار پانچ سال سے کروا رہے ہیں تو ہم ٹارگٹیڈ ایریاز کو لے کے ضرور آتے ہیں بہت اچھا آپ نے بتایا اور آپ نے کچھ امپورٹن ٹاپکس کا بھی ذکر کیا مجھے بتائیے گا سٹوڈنٹس بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کی مارکس ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں یا اس کی کلکولیشن کے حساب سے ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ ایسا ہے کہ گوگل کرنے پہ بھی کوئی اچھی گائیڈنس نہیں مل سکتی یہ بات آپ نے اپنے امپورڈنٹ کی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن نہیں اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس لیول پہ آپ کو میٹیریال اس طرح نہیں مل پاتا تو الحمدود اددہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پائنیئرز میں سے ہیں ہم لوگوں نے یہ جو PPSC کی پریپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ٹوائی اور آپ لوگ اس میں اس میں ان ہو رہے ہیں وہ کروا رہے ہیں تو اب تیسٹ کا جو پیٹرن ہے وہ بہت اچھی طرح سے سٹوڈنٹس کلیر کر لیں اور میں پہلا جملہ سب سے امپورڈنٹ جو بول دوں وہ یہ ہی ہے کہ جور سبجیکٹ is what which is going to matter everything. سبجیکٹ آپ کا اچھا ہوگا تو you would qualify اب ہوتا کہ اس کے 200 marks جس میں سے 50% جو آپ کے ٹوٹل ہے شروع میں جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کی ہے جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا ہندرد marks کا ہے اس میں سے 80 marks 20 marks 90 marks تو اس کی فیفٹی پرسنٹ ویٹیج کیلکولیٹ ہوگی یعنی کہ 45 marks اب باقی جو فیفٹی پرسنٹ ویٹیج ہے وہ کہاں سے آئے گی وہ آپ کے جو qualifications ہیں آپ کی بہت سار academics ہیں وہ more or less تب لوگ کی برابر ہی ہوتی ہے تو میں سٹوڈنٹ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ تیسٹ کے اتنے زیادہ marks ہیں ہمارے وقتوں میں یہ بہت پرانے وقتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ تیسٹ پہت کم marks کا ہوتا تھا اور ایک ثریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا تھا لمبا چوڑا تو وہاں سے ٹیسٹ اتنا چھا ڈیسائیسیو نہیں تھا تیسٹ اس ڈیسائیسیو نہیں تھا تو باقی اپ کے ہندر مارک س ہیں وہ انٹریویو کے ہیں انٹریویو میں بھی یہ بتا دوں کہ وہاں سائیکالوجیکل ٹیسٹ واری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک انٹریو والا ہوتا ہے ایک چیرمین ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ جنر نالوج وغیرہ تو اگر جنر نالوج میں آپ پلاس ماں انسکر بھی دیں گے تو that is not going to matter what matters that is your subject تو میرے اگر آپ سے پوچھے تو ان 200 مارکس میں سے 150 مارکس صرف سبجک کے ہیں تو you should be good at your subject اگر آپ کی سبجک میں کمانڈ ہے تو definitely you would qualify if you are not good at general knowledge that's not a bad thing problem in science اس کے لوگوں کے اقصر general knowledge نہیں ہوتا کوئی معصولانی ہے تو آپ کا subject اتنا strong ہونا چاہیے کہ آپ کہ نظر آئے you should seem to be a teacher نظر آئے کہ آپ پڑھا سکتے ہیں اور اپنے subject میں آپ بہت اچھے ہیں مطلب lectureship qualities نظر آنی چاہیے آپ کا جو اندازہ بیاں ہیں آپ کی گفتگو ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ you are a good teacher کیونکہ یہ بڑا matter کرتا ہے کہ جو الفاظ کا چناؤں کیسا ہے آپ کی بات کیسی ہے آپ اس طرح سے چیزوں کو کنوے کرتے ہیں یہ بڑی ایک attractive چیز ہوتی ہے یہ انترکٹیو بھی کاؤٹ ہوتی ہے یہ بھی کاؤٹ ہوتی ہے جی بلکل دیفی نیٹلی دے کاؤٹ دیلی دے کاؤٹ دیلی لینگویج your selection of words that is what matters تو سب سے زیادہ آپ کا subject which is going to give you confidence and confidence gives clarity بلکل دیلی آپ کو دیورٹ کر لیتے ہیں تو اتنی ہی گریپ ہونی چاہیے کیونکہ بیسکس نہیں پتا ہوں گے ستوڈنس کو تو وہ آگے امپورٹن ٹیسٹ پر کیسے ایسا ہے کہ میں بچوں کو ہیشہ کہتا ہوں کہ مارکس میکٹرک میں اگر آپ کے اچھے آگے ہیں تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ایف ایسی میں اچھے لے گئے ہیں اور ایف ایسی میں اچھے تو بھی ہے جس بھی سٹیج پہ زندگی میں آپ کی زندگی میں کوئی ٹویسٹ آ جائے گا ڈیفینیٹلی یو ڈ ایکسل تو اگر آپ شروع میں کوئی پروبلمیٹک زون میں بھی رہے ہیں اور آگے جاگے آپ کی انٹریسٹ بن گئی ہے تو آپ کوالیفائی کر جائیں گے ہاں لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ جب پڑھیں اور پھر آپ اچھا پڑھیں اپنی بیسکس کلیر کریں جس لیبل پہ بھی ویسے میں آپ کو اچھی امپورٹن بات بتاؤں کہ جو لوگ ماسٹرز کر لیتے ہیں ان کو اکثر وہ فیزکس کا اتنا پتا نہیں ہوتا یا فیلمیں وہ جب پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ان کو تابعاتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لئے حاضر ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹس الحمدللہ بلکہ بڑی امپورٹن بات جو ابھی میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا تھا میں بھول جاتا کہ پنجاب بھر میں جو سیکنڈ پوزیشن ابھی حاصل کی ہے لیکچر شیپ میں وہ ہماری سٹوڈنٹ ہے انہوں نے اکسور میں گورنمنٹ کالیج میں جوائن کیا ہے ماشاءاللہ تو میں یہ بچوں کو مہشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ اپنے انٹرویوز میں یہ بال بتاتے ہیں کہ ہم نے جب ایم ایسٹی کر لی ہمیں فلس کا اتنا پتا نہیں تھا تو یہاں اس پہ آکے ہماری چیزوں کی ترتیب لگی ہے تو ہم بڑے آجز لوگ ہیں بڑے کیا کہنا چاہیئے ہمبل وے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے باقی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نواز نہ ہوتا ہے آپ کی سوچ آپ کی کوشش لیسال انسانا اللہ ماسا آوازِ قانون اللہ تعالیٰ نے دیا جو جتنی کوشش کرتا اس کو ملے گا لیکن ہم بچوں کو گائیڈ ضرور کر دیتے ہیں ہم کو ترتیب دے دیتے ہیں کیونکہ سیلف سٹاڈی is the most difficult process in the universe تو بیش مجھ کرتا ہے کہ آپ جرور اس میں آئیں اور ہم سے چیزوں کو ترتیب لگا کے اگدما سیکھیں سر پلیز مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی سپیشل بکس ہیں فیزکس کے لیے اور یا کوئی ایسا پلیٹ فرم جیسے کہ ہمارا پلیٹ فرم ہے جہاں آپ چار سال سے پڑھا رہے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریے گا بکس بچوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی پہلی بکس موجود ہیں آپ کی FSC کی بکس پڑھیں جب آپ تیاری کرنا شروع کریں ویسے جب آپ after your MSE تو میں جو کہتا ہوں کہ میٹرک بھی پڑھے ہیں FSC بھی پڑھے ہیں اس میں بیسکس ہیں سکسٹی پرسینٹ پیپر بیسکس میں سے آتا ہے اب جو ٹوانٹی تو تھرٹی پرسینٹ بیسی میں سے اور ٹین پرسینٹ MSE میں آتا ہے تو وہ کچھ ہمارے ٹارگٹیڈ ایریاز ہیں سبجیکٹس ہیں وہ میں ضرور شیئر کروں گا کہ جن میں سے سوال بنتا ہے ہر دفعہ بنتے ہیں اس میں میکینکس کا پورشن کافی ہوتا ہے اس کے بعد کوانٹم میکینکس ہے کلاسیکل میکینکس ہے الیکٹرونکس ہے میکینکس ہے میکینکس ہے تو یہ ہمارے ٹارگٹیڈ ایریاز ہیں جن میں سے پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہماری ہیلی ڈی ریزنک کرین کی بک ہے بی ایسی تو ڈیفینیٹلی وہ بڑی امپورڈنٹ ہے اور اس میں امسیکلت وغیرہ بھی ہیں اس کے ایک سمپل پرابلمز ہیں جن کو اسوال کرنا چاہیے تو سوڑنٹس وہاں سے تیاری کرتے ہیں اور سب سے امپورڈنٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے کیمپس ڈاٹ پی کے اس کے اوپر میں چار سال سے پرپیشن کروا رہا ہوں الحمدللہ میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا کہ we are pioneers کیونکہ دیکھیں اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں کسی زمانے میں اس لیول کی تیاری نہیں کروائی جاتی تھی تو آپ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ پی پی ایسی کی تیاری ہوتی جی بلکل آپ کو اس کی اگر کوچنگ مل رہی ہے تو آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اور بدلتے ہو وقت کے اتقاضوں کے ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو کوالیفائی تو وہی کرے گا جس میں جتنی سٹرنٹھ ہے جو اپنے کونسپس میں بہتر ہے تو ہم لوگوں کو گائیڈ ضرور کرتے ہیں ہم ان کی چیزوں کو ترتیب لگا دیتے ہیں کونسپس کو ترتیب لگا دیتے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کر سکیں تینکیو سو مچ سر آپ کی قیمتی باتتا تو سوڈنٹھ آپ لوگوں نے گھٹکو سنی I hope سر فرحان نے آپ لوگوں کی بہت ساری ہیلپ کی ہو کیونکہ پیٹی ایسٹ کے ٹیسٹ کی گائیڈنس لینا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو مزید اگر تیاری بھی کرنی ہے اور گائیڈنس لینے ہیں سپیشلی اگر آپ لوگوں نے ویڈیو لیکچرز لینے ہیں تو آپ لوگ ہمارے پلاتفارم کیمپس.کے کو ڈاؤنلوڈ کریں وہاں پہ آپ لوگ ریجیسٹریشن کر سکتے ہیں اور سر فرحان کی بھی تمام تر ویڈیو لیکچرز جو ہے وہاں سے اویل کر سکتے ہیں I hope آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو سب کو چاہیے کہ PPSC کے لئے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کریں یہ مت سوچئے کہ ٹیسٹ بہت ہارڈ ہوگا یا ڈیفیکلٹ ہوگا ایک دفعہ کوشش ضرور کرنی چاہیے ہو سکتا ہے ان دو سو یا پچاس لوگوں میں سے آپ لوگ بھی ہو جن کو گورنمنٹ لیول کی اچھی جاپ مل سکے مجھے دہیں اجازت میں دوبارہ آنگی ایک اور انفرومیٹیو انٹرویو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ